سیلف رسکوری کا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں جی تو اس کے لیے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ایک کچھ سوالات ایسے ہیں جیسے امتحان کرنے سے جانے سے پہلے نا اپنے آپ سے کچھ سوال کرنے آپ کو اور ان سوالوں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کسی بھی عمر میں آپ کر سکتے ہیں اسی لیے یہاں پہ یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھیں گے اگلا سفر خوشی کا سفر سکون کا سفر ریزلٹس یہ آگے چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی اور جواب کیا ہوں گے وہ جواب دینے سے پہلے کیونکہ ہمارے پاس تو ایسے ایسے اللہ جواب ہوتے ہیں آپ کسی سے بھی سوال پوچھیں کبھی ان کی غلطی نکلے گی نہیں زندگی میں پریشانیاں ہوں گی مسائل ہوں گی تکلیفیں ہوں گی سب کچھ ہوگا پاغل ہو جا رہے ہوں گے لیکن ان کی کبھی آپ غلطی نہیں نکال پائیں گے کیونکہ وہ اتنے پکے ہو کے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو کچھ سوالات ہیں جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنے اور پھر آپ نے ان کے جواب دینے ہیں اور جب آپ جواب دیں گے تو ان جوابوں میں ایک امپورٹنٹ چیز ہونی ہے اب بھی بتا رہا ہوں دو تین اور چیزیں بھی ہوگی لیکن ایک پوائنٹ جواب دینے سے پہلے اسی لئے میں جب سوال پوچھوں گا تو میں نہیں چاہتا کہ ہم وہیں سے مزے مزے کے جواب دے دیں اپنے آپ کو جو ہم اتنے سالوں سے دے رہے ہیں تو ان جوابوں میں دو چیزوں کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا ایک کہ وہ جواب بروٹلی آنسٹ ہوگے چاہے جتنی مرضی آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کے جواب آپ نے to the core آنسٹ ہوگے دینے ہیں اور دوسرا perception based truth نہیں ہونا چاہیے وہ وہ reality based truth ہونا چاہیے وہ چیزیں نہیں جو آپ نے خود سے بنا لی ہیں گھڑ لی ہیں اور آپ ان کو truth کہتے ہیں وہ چیزیں جو کہ آپ prove بھی کر سکیں reality میں on ground آپ prove کر سکیں کہ ہاں جی یہ میں سج کہہ رہا ہوں اور یہ سوالوں کے جواب دی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں جی پہلے سوال اپنے آپ سے جو ہم نے کرنے ہیں کچھ 20 ایک سوال کرنے ہیں زیادہ نہیں اور ان 20 سوالوں کے بعد میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے جو ہم نے کرنے ہیں یہ جلدی ہلتی میں اس میں سے گزرتا ہوں تا کہ ہم آگے topic پہ لے جائے ہیں میں کون ہوں مجھے کس نے بنایا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے میں اچھا آدمی ہوں یا برا یہ جتنی جلدی پتہ کریں گے نا اور اپنے آپ کو ان کا جواب دیں گے اتنی آسانی سے زندگی آگے بڑھتی چلی جائے گی میں basically ایک positive آدمی ہوں یا میں negative آدمی ہوں یا میں realistic آدمی ہوں یہ تین چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا میں selfish آدمی ہوں یا نہیں اگر selfish ہوں تو کتنا ہوں اور اگر selfish نہیں ہوں تو کتنا ہوں self care بھی تو کرنی ہے نا مجھ کو کتنا selfless ہو سکتا ہے کوئی تو یہ جاننا اپنے لئے ضروری ہے میرے ڈر کیا ہیں what are my fears کیا یہ fears real ہیں یا یہ میں نے خود بنائے ہیں ان کا کوئی علاج بھی ہو سکتا ہے میرا gift کیا ہے what am I good at جو کہ باقی لوگ بڑی مشکل سے کرتے ہیں لیکن میں بڑے آرام سے کر لیتا ہوں وہ چیزیں جو مجھے effortless ease سے آتی ہیں مجھے بڑے آرام سے کچھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں اور کئی چیزیں باقی لوگوں کو سمجھ آتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے اپنے بارے میں کیونکہ sword analysis اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا میری strengths کیا ہیں میری weaknesses کیا ہیں مجھے threats کس قسم کی ہیں اپنی weakness کی وجہ سے زندگی میں اور اپنی strengths کی وجہ سے بھی مجھے کس چیز کی threats ہیں اور میرے لیے زندگی میں opportunities کیا ہیں ٹھیک یہ چاروں چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے ورنہ پھر ہم بہت سارا time ضائع کر جاتے ہیں اس کے علاوہ میں نے کون سے decision لیے ہیں زندگی میں جو میں نے غلط لیے ہیں جو کسی کی وجہ سے لیے ہیں کسی کے pressure میں آ کے لیے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے لیے ہیں وہ کون سے سوالات ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ جو زندگی میں ابھی جی رہا ہوں کیا یہ وہ زندگی ہے جو میں جینا چاہتا تھا کیا یہ وہ زندگی ہے جو میں بنانا چاہتا تھا جب آپ ان سوالوں کے جواب ابھی نہیں دیں گے نا تو پھر mid life crisis mid age crisis اور پھر آگے جا کے چیزیں اور بدلتی angle بڑا ہوتا جاتا ہے اپنے آپ سے جواب کا difference ہوتا ہے اسی لیے ان سوالوں کے جواب دینے ضروری ہیں کیا میں ایک independent thinker ہوں میں ایک independent thinker ہوں یا پھر میں blind follower ہوں جو کچھ مجھے کوئی کہتا ہے میں اس کی پیچھے چل پڑتا ہوں یا میں سوچ سکتا ہوں پہلا جو بھائی صاحب تھے نا philosopher تھے بہت بڑا انہوں نے کہا i am therefore i think میں ہوں اس لیے میں سوچتا ہوں دوسرے بھائی صاحب آئے انہوں نے بڑی اچھی بات کرتا ہے انہوں نے کہا i think therefore i am میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں دو different concept ہیں لفظ آگے پیچھے کرنے سے پورے کا پورا concept زندگی کا بدل سکتا ہے اور result بھی کیا میں اچھا برا تو سمجھ آگئی اگر آپ اچھی ہیں تو بہت اچھی بات اور اچھے ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے آدمی زندگی میں اگر آپ برے ہیں تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے خیر ہے پتہ لگ گیا آپ کو اب آپ اچھا ہونا چاہتے ہیں تو روڈ میں بنا سکتے ہیں یہ جاننا کہیں میں منافق تو نہیں میں ہوں برا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتا رہتا ہوں کہنے اور کرنے میں میرے بہت فرق ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں چیزوں میں کاموں میں زندگی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی رکاوٹ کوئی نہ کوئی ارچن کوئی نہ کوئی مسئلہ میرے رہتے ہیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے کیا میں ایک ہی چیز بار بار تو نہیں کر رہا اور وہی ریزلٹ آ رہے ہیں آئنسٹائن بھائی نے کہا تھا نا پاگلپن ہے ایک ہی چیز کو بار بار کرنا اور ہم وہ بہت سارے اپنی زندگی میں بار بار کرتے ہیں وہی غلطیاں رشتوں میں بار بار کرتے ہیں اپنے پروفیشن میں وہی غلطیاں کرتے ہیں اپنے کاموں میں وہی غلطیاں بار بار کرتے ہیں پھر کہتے ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم چیزوں کو بدل کر ٹھیک کر کے ٹویک کر کے کوشش نہیں کرتے ہیں اور پھر اکثر لوگ ری انوینٹ کرتے رہتے ہیں ویل کو ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہو چکا ہے ایک دفعہ لیکن پھر بھی ہم یہ کام کرتے رہتے اس کے بعد مجھے کیا خوش کرتا ہے خوش کرنا ہیپینس میری کس چیز میں جوئیس ہونا ایکسٹیٹک ہونا کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ مومنٹری ہوتی ہیں چیزیں خوش کیا کرتا ہے مجھے کون سے کام ہے یا کون سے چیزیں جو میں کرتا ہوں مجھے خوش کرتے ہیں اور مجھے کیا دکھی کر دیتا ہے کیسے لوگ کیسا انوائیمنٹ کون سے چیزیں کرنے سے میں دکھی ہوتا ہوں یہ جاننا ضروری ہے جتنی جلدی جانیں گے کیا چیزیں ہیں جو مجھے ایموشنل کر دیتی ہیں ایک ایموشن ہوتا ہے جس میں انسان روبوٹ نہیں ہے اس کے اندر کچھ ایموشنز ڈالے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت سارے کمال کام کرتا ہے دنیا کے لئے آسانی کرتا ہے دنیا کے لئے انبینشنز کرتا ہے بہت کمال چیزیں کرتا ہے ایک وہ ایموشنل ہونا ہوتا ہے جب آپ اتنے جذباتی ہوتے ہیں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہی اتنی چیزیں clear thinking یہ آپ کے نہیں ہوتی ہے perception alter ہو جاتی ہے آپ کی reality آپ اپنی alter کر دیتے ہیں وہ کیا ہے اس کے بعد یہ جاننا کیا میں balance میں ہوں یا نہیں ہوں کیا میں اپنے balance پہ کام کرتا رہتا ہوں یا نہیں میرے reaction صحیح ہیں کہ نہیں چیزوں کو کیونکہ ہر چیز کو یا آپ actions کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کا یا آپ reaction دے رہے ہوتے ہیں کیا یہ balance میں ہے یا نہیں کیا یہ مجھے نقصان تو نہیں دے رہے کیا یہ کسی اور کو نقصان تو نہیں دے رہے جو میرے ایڈ گرد ہیں اس کے علاوہ what energizes me کیا میں کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں زندہ ہوں کہ میں merely صرف زندہ نہیں ہوں میں جی رہا ہوں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں میں اٹھ کے صبح بور سے life کو دوبارہ جی کر عجیب سے ایک تھکاوٹ سا احساب میرے کمزور سے میں یہ زندگی تو نہیں جینا چاہتا تھا کون چاہتا ہے اس طرح کی زندگی وہ چاہتا ہے صبح اٹھے alert ہو کوئی کام کرے کوئی ایک اپنا اس کا mission ہے کوئی مقصد ہے اس کی طرف زندگی میں آگے بڑھے جو اس نے وعدے کی ہیں وہ پورے کرے اپنے آپ سے کام سے جو بھی اس نے کی ہیں اس کے علاوہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو مجھے energize کرتی ہیں ایک سوال تھا دوسرا ہے کیا ایسی چیزیں ہیں مجھے drain کر دیتی ہے کون ایسے لوگ ہیں کون سے ایسا environment جس میں میں drain ہو جاتا ہوں میری energy ڈپلیٹ ہو جاتی ہے دوبارہ سے مجھے کھڑا ہونے کے لیے پھر بہت سارے چیزیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ ہم ان سے یہ کیوں سوال کر رہے ہیں ہم اپنے آپ سے تاکہ ہم ان کے جواب دیں اور پی آئین چیزوں سے بچیں اور ان چیزوں کی طرف جائیں جس سے ہم self سے زیادہ سے زیادہ اپنی ذات سے زیادہ زیادہ قریب ہو سکے اس کے علاوہ میں جب اکیلہ ہوتا ہوں تو کیا میں تنہائی کا شکار ہو جاتا ہوں lonely ہو جاتا ہوں میں مجھے company چاہیے ہوتی ہے میں پاغلوں کے حرکتیں شروع کر دیتا ہوں میں جی بجی مسائل کھڑے کر لیتا ہوں اپنے لئے دوسروں کے لئے لوگوں کو فونیں کرتے رہتے ہیں آپ یا جی بجی باتیں کرتے ہیں تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں یا solitude میں ہیں آپ وہی آدمی جو اکیلے میں solitude میں ہوتا ہے وہ meditation کر رہا ہوتا ہے وہ کوئی create کر رہا ہوتا ہے چیزیں وہ کوئی سوچیں نکال رہا ہوتا ہے وہ invent چیزوں کو کوئی discover کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف جو lonely ہوتا ہے اس کو اندر سے تنہائی کھاتی جاتی ہے black hole کی طرح ٹھیک تو ان دونوں میں سے کون سے ہیں آپ ایک اور چیز کیا میں successful آدمی ہوں ہر آدمی اپنے آپ کو successful دیکھنا سمجھنا اور کرنا چاہتا ہے یا میں unsuccessful آدمی ہوں میں success کو define کیسے کرتا ہوں میرے لئے success کیا ہے پھر اس کے اوپر آپ دیکھیں گے دنیا نے جو success بنائی ہے اس میں تو آپ کو ہمیشہ tension ہی رہے گی پھر آپ ہر وقت ایک چیز کو پکڑیں گے دوسری ہاتھ سے نکل جائے گی اس کے پیچھے بھاگیں گے تیسری چیز آپ کو پیدا کر دی جائے گی تو کیا یہ successful کیا ہے دوسرا یہ جو دنیا میں game چل رہی ہے جو آپ کو بتائی جاتی ہے آپ کو پڑھائی جاتی ہے آپ کو سکھائی سمجھائی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اس میں you're very bad at it also at the same time اس میں کوئی اور ہی جیت رہا ہوتا ہے اس میں کوئی اور ہی کمال کر رہا ہوتا ہے اور آپ struggle ہی کرتے رہتے ہیں ساری زندگی تو ساری زندگی struggle کرنے کے لیے ساری زندگی bills pay کرنے کے لیے چیزوں کو بڑھانے کے لیے آئے ہیں یہ سانس لینے کے لیے آئے ہیں کچھ دیکھنے سننے کے لیے آئے ہیں کچھ enjoy کرنے کے لیے آئے ہیں کچھ بنانے کے لیے آئے ہیں کچھ دے کر جانے کے لیے آئے ہیں تو یہ بھی ہم نے سوچنا ہوتا ہے اور اگر ایسی game نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو تو کیا مجھ میں اتنی ability ہے کہ میں کوئی ایسی game اجات کروں جس میں میں اچھا ہوں جس میں لوگ میرا expert opinion لیں جیسے مجھے سمجھیں کہ یار یہ چیز مجھے سیدھی سمجھ آ گئی ہے ٹھیک کیونکہ دنیا مشکل اگر چلتی ہے اور مجھے آسانی کی سمجھ آتی ہے تو کیا میں نے کوئی آسان game بنائی ہے کوئی آسان رشتہ کوئی آسان چیز بنائی ہے ایسی کوئی آسانی سے میں نے explain کی ہو کوئی چیز اپنے لیے دوسروں کے لیے ٹھیک یہ ایک اور چیز ہے what choices do I have ہمیشہ زندگی میں کئی جگہوں پر ہمیں جا کے لگتا کہ میرے پاس کوئی choice ہی نہیں میں اپنے آپ سے بہت جھوٹ بولتا رہا تیس باتیس سال تھا کہ میرے پاس اور choice ہی نہیں تھی جھوٹ تھا وہ سارا میرے پاس اب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں ہمیشہ choice تھی میرے پاس ایک نہیں تھی بہت تھی لیکن یہ جو reasons ہیں جن کی ویسے میں نے سوال نہیں پوچھے تھے اپنے آپ سے اور میں کہیں اپنے آپ کے اپنے ساتھ اٹیچ نہیں تھا اس لیے مجھے پتا نہیں تھا اور میں غلط چیزیں کرتا کہ باقی لوگوں کی طرح بھی اور زندگی ویسی تھی جیسے عام لوگوں کی زندگی ہوتی ہے جب تک اس کام میں آیا جس کام کی ویسے میں آپ سے بھی یہ بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں جو میں بہت سالوں سے جو میں کرنا چاہتا تھا اور میں بہت سالوں سے I'm pending it I'm putting it off for some reasons unbeknownst to me کچھ ایسی reason جو مجھے پتا ہی نہیں ہے حالانکہ apparently میں سب کر سکتا ہوں لیکن میں پھر بھی وہ چیزیں نہیں کر رہا ایک اور سوال مجھے کسی طرح کی disorientation تو نہیں feel ہو رہی یعنی I'm feeling alienated کہ میں جہاں ہوں محس جگہ کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا کہیں میں مچھلی تو نہیں ہوں اور پانی سے باہر ہوں اس لیے میری سانس proper نہیں آتی اس لیے میں exhaust جلتی ہو جاتا ہوں اس لیے میں کسی کو بات نہیں سمجھا پاتا ہوں میرا genius پانی کے اندر ہی جا کے نظر آئے گا کہیں میں غلط جگہ پہ تو نہیں ہوں کیا میں وہ environment ڈھونڈوں یا میں وہ environment بناوں وہ depend کرتا ہے آپ میں ظرف کتنا ہے آپ میں محنت کتنی کرنی ہے اور کتنی اس میں مشکل اس میں آپ محنت کتنی ڈالتے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے پھر یہ کہ میری regrets کیا ہیں کیا چیزیں ہیں جن کو میں regret کرتا ہوں اب regret کے ساتھ ہی ان کی guilt bricks لے کے میں جیوں گا یا میں نے اس کا کوئی بندوبست کرنا ہے کب تک میں یہ وزن لے کے اپنے اوپر پھرتا رہوں گا guilt کا اس کے علاوہ اسے زندگی جو میں جی رہا ہوں کیا یہ زندگی میں نے بنائی ہے یا یہ بن گئی ہے میں جو ہوں یہ میں نے جان بوجھ کے plan کر کے بنایا ہے یا hurt سے ڈھکوں سے لوگوں کے پیچھے جا کے چلنے سے ان کے پیچھے جا جا کے ان کی پیروی میں میں نے ایک زندگی عجیب سی بنا لیا جو مجھ سے اب پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہے کیوں میں نے یہ سب بزن اٹھا لیا یہ responsibilities میں نے وقت سے پہلے کیوں لے لیے تھیں وہ responsibilities جس کے میرے پاس خرچے ہی نہیں پورے ہوتے میرے وہ responsibilities جس کے لیے میرے میں energy نہیں ہوں ان کو سہارنے کے لیے سمحالنے کے لیے ٹھیک تو کیا یہ میری زندگی جو ہے یہ میرے پر forced decision تو نہیں ہے کوئی compromise تو نہیں ہے جو میں نے کر لیا اور ابھی یہ روز مجھے اندر سکھاتا چلا جا رہا ٹھیک میں کوئی ایسے action تو نہیں کر رہا روز کی اپنی زندگی میں جس کی وجہ سے میرا بوجھ بڑھ رہا ہے میری پرشانیاں بڑھ رہی ہیں میں اپنے پر بوجھ بڑھاتا چلا جا رہا ہوں اور کم نہیں کر رہا کوئی مسائل ہیں جن کا میں حل چھپاتا چلا جا رہا ہوں آپ میں سے کبھی شاید کسی بند نے چیز دیکھی ہو میں نے دیکھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ایک unit میں ہمیں ایک نئی جگہ پہ گئے جہاں پہ کالین تھے تو کہتے ہیں نا جس وہ مٹی جب ہو اور آپ اس کو کالین کے نیچے ڈالتے جائیں اوپر سے کالین بڑا اچھا سا لگتا ہے آپ کو میں نے خود دیکھا ہے مٹی کالین کو کھا گئی سراخ تھے اتنے بڑے بڑے اس کے اندر کیونکہ وہ جگہ اتنے گندی رہتی تھی اور جب مٹی آتی تھی کالین کے نیچے ڈالتے جاتے تھے وہ مٹی کالین کوئی کھا گئی اور اتنے غیر محسوس طریقے سے کھائی کہ کالین ہے پھر زمین ہے پھر کالین ہے پھر زمین ہے ایسے اور سمنٹ پہ تھا نیچے یہ نہیں تھا صرف مٹی تھی سمنٹ کی اوپر تھا وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس کو کبھی استعمال اس طرح پروپرل ہی نہیں کیا گیا تھا ٹھیک ہے بس دکھاوے کی ایک صفائی ہوتی تھی دوسرا میں دنیا میں کیسے جانا یا پہچانا جانا چاہتا ہوں دنیا کو آپ سے ایکسپلین کرنا بڑا ضروری ہے دنیا تین قسم کی ہوتی ہے صاحب ایک وہ دنیا جو آپ کی دنیا ہوتی ہے آپ کے ذہن کی آپ کی سوچ کی دنیا ہوتی ہے جس کے آپ بادشاہ ہوتے ہیں دوسری وہ دنیا ہوتی ہے جو آپ کے قریب ترین لوگوں کی ہوتی ہے اس میں فیس بک اور انسٹرگرام کے دوسرے جن سے آپ کبھی کبھی کنیکٹ کرتے ہیں قریب ترین لوگ جو پچیس تیس پچاس جو کہ آپ کے ساتھ جن سے کام کرتے ہیں جو آپ کے رشدار ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی زندگی جڑی ہوتی ہے جب بھی آپ کہتا ہے دنیا بڑی بوری ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ پرابلم ان پچیس سے سو لوگوں میں جس کو آپ دنیا کہتے ہیں دنیا میں بہت برائیاں نہیں ہیں دنیا میں بہت اچھائیاں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سو تیسرا پھر وہ دنیا ہے جس سے جس سے ہم لڑتے رہتے ہیں ہر وقت اپنی سروائیول کے لیے ابھی یہ کرونا آیا ہے دنیا میں یہ ایک دنیا کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس طرح کہ بہت سارے دنیا کے مسائل ہوتے ہیں وہ ایک اور دنیا ہے تو تین لیولز پہ دنیا ہوتی ہے ہماری تو ان تین دنیاوں کے اندر کون سی دنیا ہے جس کے ساتھ میرا ایشو ہے ٹھیک اس کے علاوہ ایک سوال میرا رب سے کیا رشتہ ہے ہے بھی کہ نہیں بتیس سال کی عمر تک مجھے نہیں پتا تھا میرا رب سے کیا رشتہ ہے کیونکہ بتیس سال کے بعد مجھے سمجھ آئے کہ رشتہ بنانے کے لیے ابھی جو بات ہو رہی ہے رشتہ بنانے کے لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے جس سے رشتہ بنانا ہے تو کہاں جانا ہے اس سے جاننے کے لیے لوگوں سے پوچھوں گا میں لوگ مجھے بتائیں گے اس کے بارے میں تو میں رشتہ بناوں گا یہ کیا ہے ہم نے زندگی میں جو کسی نے کہا شادی کر لی جاتی ہے اب شادی کر لی جاتی ہے بچے کر لی جاتے ہیں اب اس پروفیشن میں جانا چاہیے فلاں ہم اس چکر میں بنا جانے کہ میں کون ہوں میرا گفٹ کیا ہے میری ذات کیا چاہتی ہے میں کس میں ایکسیل کروں گا تب مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ رب سے اگر مجھے رشتہ بنانے تو آج جیسے میں نے آپ کو بیسک سارے بتائے ہیں جب یہ ڈے سکس میں نے سکھے 32 سال کی عمرہ تو مجھے سمجھ آیا کہ اس کو جاننے کے لیے وہ کیا کہتا ہے وہ جاننا ضروری ہے اس کے لیے اس کی کتاب پڑھنی پڑے گی exactly جیسے وہ کہتا ہے ویسے سننا سمجھنا پڑے گا تب رشتہ بنے گا اپنی مرضی سے زورز بدستی سے کاروائی ڈال کے جو چیز ہم کرتے ہیں وہ رشتہ نہیں ہوتا تب مجھے سمجھ آیا کہ میں آئی فون پہ ان کو ڈھونڈ رہا تھا آپریٹنگ سسٹم پہ وہ انڈرویڈ کے آپریٹنگ سسٹم پہ تھے وہ سسٹم جو دونوں میں آپس میں نہیں چل سکتے وہ ٹوٹلی آپریٹنگ سسٹم ڈیفرنٹ ہیں دونوں کے تو یہ سمجھنا یہاں میرے لیے ضیوری تھا اب یہ کچھ پوائنٹ ہیں جناب جو ہوتے آپ تک پہنچانے تھے